بسم اللہ الرحمن الرحیم تمام مسلمان بہنوں اور بھائیوں کو اسلامی سلوشن چینل کی جانب سے السلام علیکم محترم سامائن گزشتہ ویڈیو کے اندر آپ کو دعا کے متعلق بہت اہم معلومات فراہم کی گئی آپ کو بتایا گیا کہ دعا قبول ہونے کی نشانیاں کیا ہیں اور کون سے بہترین طریقے ہیں جن کے ذریعے اگر دعا کو مانگا جائے تو اس کی قبولیت کے امکانات زیادہ ہوتے ہیں آج کی ویڈیو کے اندر آپ کو ایک داستان سنائی جائے گی وہ داستان جو آپ کے ضمیر کو جھنجوڑ دے گی آپ ایک وقت کے لیے سوچنے پر مجبور ہو جائیں گے کہ آج تک آخر آپ کرتے کیا رہے اور آپ کتنے بڑے جرم کے مرتقب ہوئے اگر آپ یہ کرتے رہے ہیں تو اس سے پہلے کہ اپنے موضوع کی جانب بڑھیں آپ سے التماس ہے کہ اسلامی سلوشن چینل کو سبسکرائب کر لیں تاکہ تمام ویڈیوز آپ کو وقت پر ملتی رہیں محترم سامین انشاءال خان ایک بہت بڑے بزنسمن ہے وہ اپنے علاقے کے جانے مانے بزنسمن ہیں اور ان کا مشینری کی امپورٹ اور ایکسپورٹ کا کافی وسیح کام ہے انہوں نے اپنی تعلیم مکمل کی تو اپنی نوکری کے لیے دربدر ٹھوکریں کھائیں لیکن نوکری کہیں نہ ملنے کی وجہ سے انہوں نے اپنا بزنس کھولنے کا ارادہ کیا اور آج اللہ تعالی کی برکت سے اس کی فضیلت سے وہ اپنے شہر کے ایک جانے مانے بزنسمن تصور کیے جاتے ہیں ایک دفعہ کا ذکر ہے کہ وہ ہمارے دفتر میں بیٹھے اور اپنی ایک روداد سنانے لگے وہ بتلانے لگے کہ میری زندگی میں ایک ایسا لمحہ آیا جب مجھے معلوم ہوا جب مجھے ایسا لگا کہ میرے ہاتھوں میرے پاؤں اور میرے جسم کے اندر سے جان نکل چکی ہے میرے ہاتھ کانپ رہے تھے اور میری روح زخمی تھی اور ویسا ہولناک لمحہ میری زندگی میں صرف ایک ہی بار آ رہا ہے ہم نے اس تفسار کیا کہ ہمیں بھی بتلائیں کہ آخر کیا ماجرہ ہوا تھا تو اپنی روداد کچھ نیو سنانے لگے کہنے لگے کہ ہمارے گھر کا رواج ہے کہ ہم ہر سال رمضان کے اندر اپنے دوست احباب اور رشتہ داروں کی افتاری کرواتے ہیں ہماری کوشش ہوتی ہے کہ وہ افتاری انتہائی پر تکلف ہو اور اس کے اندر زیادہ سے زیادہ کھانوں اور ڈیشز کا احتمام کیا جائے ہمارا گھر چونکہ ابھی بھی پرانے محلے ہی کے اندر ہے میں نے بہت بار کوشش کی اپنے والدین کو منانے کی کوشش کی کہ ہم یہ گھر کو بیچ کریاں اس کو چھوڑ کر کسی اچھی کالونی کے اندر منتقل ہو جاتے ہیں اور اس سے بڑا اور بہتر گھر لے لیتے ہیں لیکن والدین والد اور والدہ بار بار اسرار کرتے ہیں کہ جب تک ہماری زندگی ہے ہم اسی گھر کے اندر رہیں گے اسے چھوڑ کر نہیں جائیں گے تو اس لیے آج تک ہم محلے میں اپنے اسی دس مرلے کے مکان میں رہ رہے ہیں پچھلے سال بھی جب رمضان المبارک کا مہینہ آیا تو ہمارے گھر یہ پروگرام بننا شروع ہو گیا کہ افتاری کا احتمام کہاں کیا جائے ہم نے ایک ہوتل کا انتخاب کیا کہ یہاں پر تمام مہمانوں کو مدعو کر کر ان کی افتاری کروا دی جائے گی لیکن بدقسمتی سے جب ہم ہوتل پہنچے تو انہوں نے ہمیں یہی بتلایا کہ وہ ہوتل بک ہے اور اس دن اور نہ ہی اس سے آگے پیچھے کچھ دنوں میں بوکنگ اویلیبل ہے ہم شدید مایوس ہوئے اور اسی مایوسی کے عالم میں اٹھ کر ایک اور اچھے ہوتل میں گئے تو وہاں سے بھی ہمیں یہی اطلاع ملی کہ وہ ہوتل بھی بک ہے نیز بہت سارے ہوتل گھومنے کے بعد ہمیں کہیں پر بھی کوئی میاری اور اچھا ہوتل نہیں مل سکا جہاں پر بوکنگ اویلیبل ہو تو ہم نے صلاح مشورے سے یہی فیصلہ کیا کہ افتاری کا انتظام اپنے گھر میں ہی کر لیا جائے گا اور کیٹرنگ اور اچھی ٹینٹنگ کو استعمال کرتے ہوئے انشاءاللہ ایک اچھے پروگرام کا احتمام کیا جائے گا رمضان المباری کی اٹھارہ تاریخ کو ہم نے افتاری کروانے کا فیصلہ کیا تمام دوستوں اور رشتہ داروں کو ہم نے دعوت نامیں بھیجوا دیئے کہ وہ اٹھارہ رمضان المباری کی افتاری ہمارے گھر پر کریں گھر پر بھی مختلف انواع اقسام کی ڈشز فائنل کی گئیں کہ ان ڈشز کے ذریعے مہمانوں کی افتاری کروائی جائے گی مجھے آج بھی یاد ہے کہ ان ڈشز میں تقریباً ان کی جو تعداد تھی وہ بیس سے زیادہ تھی اور بیس سے زیادہ کے مختلف قسم کے کھانوں کے ذریعے ہم نے اس افتاری کو کروانا تھا کیونکہ اس میں میری بہت جان پہچان کے لوگ آ رہے تھے میرے بزنس پارٹنر سمیت ہمارے عزیز رشتہ دار اور شہر کی ہائی کلاس نے اس افتاری کے اندر شرکت کرنا تھی اللہ تعالیٰ کا لاکھ لاکھ شکر کے تمام پروگرام انتہائی بہترین طریقے سے اختتام کو پہنچا مہمان آئے انہوں نے افتاری کی کھانے کی بہت تعریف کی اور ہمیں دھیر ساری دعائیں بھی دی ہم نے اپنے مہمانوں کی افتاری کروائی اور اللہ تعالیٰ سے عجر سمیتا اسی عادے کے ساتھ کہ میں اگلے سال پھر اس سے بہتری افتاری کرواؤں گا اور مہمانوں کو مدعو کروں گا افتاری کے اختتام پر میں نے مہمانوں کو رخصت کرنا شروع کر دیا مہمان جا رہے تھے اور ہم دروازے پر کھڑے ان کو رخصت کر رہے تھے میں اور میری اہلیہ وہیں موجود تھیں کہ اچانک ایک چھوٹی سی بچی بھاگتی ہوئی ہمارے قریب آئی اور کہنے لگی کہ انکل مجھے بھی کھانا کھانا ہے اتنی بات ابھی میں نے سنی ہی تھی کہ ایک خاتون اس بچی کے پیچھے بھاگتی ہوئی آئی اور اس بچی کو کھینچ کر پیچھے لے جانے کی کوشش کی میں نے ان خاتون کو ایک منٹ رکنے کا کہا تو وہ کہنے لگیں کہ صاحب برا مت منائیے گا ابھی اس نے تھوڑی دیر پہلے کھانا کھایا بھی ہے لیکن پھر بلا وجہ زد کر رہی ہے یہ بات کہتے ہوئے اس خاتون کا چہرہ اس قدر افسردہ تھا اس کے چہرے پر اس قدر غمی تھی کہ مجھے تمام ماجرہ معلوم پڑ گیا وہ خاتون اور اس کی بیٹی تو واپس چلی گئی لیکن میں نے اپنی اہلیہ سے پوچھا کہ یہ کون تھی انہوں نے مجھے بتایا کہ یہ مارے ہمسائے میں رہنے والی ایک خاتون ہے جو کہ بیوہ ہیں اور کپڑے سلائی کر کے اپنے بچوں کا پیٹ پالتی ہیں انشاءال کہتے ہیں کہ یہ سنتے ہی میرے جسم کے اندر بجلیاں دوڑ گئیں مجھے ایک لمحے کے لیے تو ایسا محسوس ہوا کہ میرے ہاتھوں اور پیروں میں سے جان نکل چکی ہے مجھے اپنے آپ پر اپنی ذات پر اپنے عامال پر اس قدر افسوس ہوا کہ جو میں بیان نہیں کر سکتا میں نے ساری زندگی میں بہت ساری مشکلات کا سامنا کیا میں نے بہت سارے مشکل حالات کو گزارا کٹھن حالات سے گزرا لیکن ایسا لمحہ کبھی اور ایسی کیفیت کبھی نہیں ہوئی کہ میں نے اپنے آپ کو اتنا بے بس محسوس کیا ہو میں نے فوراں سے سوچا میرا دماغ پھٹنے کے قریب تھا میں سوچ رہا تھا کہ آخر میں ایسا اور اتنا بے حس کیسے ہو سکتا ہوں کہ میرے ہمسائے میں اس قدر غریب لوگ رہتے ہیں کہ جو دو وقت کی روٹی کے لیے ترس رہے ہیں میں انہیں مدعو کیے بغیر اسی الیٹ کلاس کی بار بار افتاری کروا رہا ہوں اور بیس قسم کے کھانے ان لوگوں کو کھلا رہا ہوں کہ جنہیں کسی قسم کی کمی نہیں اور اللہ تعالی نے انہیں اتنا رزق عطا کر رکھا ہے کہ وہ اگر میں ان کی دعوت نہ بھی کروں تو کوئی مزائقہ نہیں ہے لیکن میں سٹیٹس کو میں اپنے سٹیٹس کو برقرار رکھنے کے لیے اپنے غریب ہمسائے کو چھوڑ کر وہ جو بھوک سے بلک رہا ہے جس کے بچے بھوک سے بلک رہے ہیں میں رئیسوں سرمایہ داروں اور جاگیرداروں کی افتاریاں کروا رہا ہوں انشاءال کہتے ہیں کہ میں فوراں اس وقت گھر کے اندر گیا اور ملازمہ کو کہا کہ وہ تمام قسم کے جو کھانے تھے ان کو مختلف برتنوں کے اندر پیک کرے اور وہ کھانے لے کر میں اپنی بیگم کے ساتھ اپنے ان ہمسائیوں کے گھر گیا اور ان کو وہ تمام کھانے دے کر آیا شاید رمضان المبارک کا وہ واحد دن تھا کہ جب انہوں نے سیر ہو کر کھانا کھایا ہوگا ہم نکل رہے تھے تو اس خاتون کی آنکھوں سے آنسو چھلک رہے تھے اور اس کی آنکھوں سے چھلکتے آنسو مجھے اندر ہی اندر کھائے جا رہے تھے اور مجھے شرمندہ کر رہے تھے کہ آج تک اتنے سال سے میں یہاں رہ رہا ہوں اور میری یہ کیفیت تھی کہ مجھے یہ بھی معلوم نہیں تھا کہ آخر میرے ہمسائے میں کوئی کتنی مشکلات میں رہ رہا ہے اور کتنی کٹھن زندگی بسر کر رہا ہے اس خاتون نے ہمیں دھیروں دعائیں دے کر رخصت کیا لیکن ایک احساس مجھے اندر ہی اندر کھائے جا رہا تھا وہ احساس وہ پچتاوا جو کہ اب ساری زندگی میرے اندر سے ختم نہ ہو لیکن میں نے اپنی اس غلطی کو صدھارنے کی پوری کوشش کی اور ہر سال جہاں میں اپنے دوستوں کی دعوت کرتا وہیں میں اب غریب اور غربہ کی افطاری بھی کروایا کرتا پہلے میرے گھر میں ایک فنکشن ہوا کرتا تھا اب میرے گھر میں دو فنکشن ہوا کرتے ایک فنکشن اسپیشلی غریب غربہ کے لیے کیا جاتا اور ایک فنکشن میں اپنے دوست احباب رشتہ داروں کے لیے کرتا لیکن دونوں فنکشنز کا میار اور دونوں میں پکنے والے کھانوں اور ڈیشز کی تعداد اور میار میں برابر رکھتا کہ اس کے اندر میں کسی قسم کا کوئی فرق نہ ڈالوں جو کھانا میں اپنے دوستوں کو کھلانا پسند کروں وہی کھانا میں اپنے محلے کے غریب غربہ اور ضرورت مندوں کو کھلانا پسند کروں انشاءالخان کہتے ہیں کہ جب سے میں نے اپنی اس عادت کو اپنایا مجھے اللہ تعالیٰ نے اتنا سکون قلب عطا کیا کہ میں بتا نہیں سکتا اس کے ساتھ ساتھ میرے کاروبار میں بھی دن دگنی رات چگنی ترقی ہوئی اور میرا کاروبار اتنا پھیلا کہ الحمدللہ آج پہلے کی نسبت میرا کاروبار دگنا ہو چکا ہے میں تمام مسلمانوں سے اپیل کروں گا خاص طور پر وہ جو صاحب استطاعت ہیں جو اس چیز کی استطاعت رکھتے ہیں کہ غریب غربہ کو کھانا کھلا سکیں وہ اپنی اس غلطی کو ضرور صدھاریں اور جہاں فنکشن کرتے ہیں اپنے لیے اپنے دوستوں کے لیے وہیں غریب غربہ کے لیے بھی ایک فنکشن ضرور کریں تاکہ ہم اپنی خوشیوں اپنی غمیوں میں ان لوگوں کو بھی شامل کر سکیں ان کی خوشیوں میں بھی جائیے ان کی غمیوں کے اندر بھی شرکت کرئے یہ واحد طریقہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی جب مخلوق کو آپ خوش کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ بھی آپ سے بے پناہ راضی ہوتا ہے اور آپ کی حاجات کو بھی پورا فرماتا ہے سامین یہاں انشاءالخان کی کہانی تو ختم ہوئی لیکن اس سے آپ نے نصیحت کیا حاصل کی ہم جانتے ہیں کہ یہ کہانی گھر گھر کی ہے ہر جگہ پر ایسا ہی ہو رہا ہے اور ایسا ہی ہوتا چلا آیا ہے لیکن اب اس کو تبدیل کرنے کی ضرورت ہے ہم اپنی خوشیوں اپنی غمیوں اور اپنے زندگی کے معاملات میں اس قدر مگن ہوتے ہیں اس قدر مصروف ہوتے ہیں کہ ہمیں معلوم ہی نہیں ہوتا کہ ہمارے ہمسائے میں کون رہتا ہے اس کے حالات کیسے ہیں اس نے آج رات کا کھانا کھایا بھی یا نہیں کھایا حالانکہ دین اسلام نے اس بات پر بہت زور دیا ہے کہ ہم اپنے ہمسائے کا خیال رکھیں ایسا کیسے ہو سکتا ہے کہ ہم تو پیٹ بھر کر کھانا کھائیں اور ہمارے ہمسائے کے بچے بھوکے سو جائیں یہ مردہ ضمیر کی ایک نشانی ہے اور ایمان کی کمی کا آخری درجہ ہے کہ آپ اس نہج تک گر جائیں کہ آپ اپنے ہمسائے کو مکمل طور پر بھول جائیں اور آج ہمارے اردگرد بلکل ایسا ہی ہو رہا ہے اور یہ ہم تمام مسلمانوں کے لیے لمحہ فکریہ ہے کہ آخر ہم اتنے بے حس کیسے ہو سکتے ہیں تو جتنے بھی ناظرین اسلامی سلوشن چینل کو دیکھتے ہیں ان سے ہماری گزارش ہے کہ آپ اپنے ہمسائے میں نظر دڑائیں اگر تو آپ صاحب استطاعت ہیں جتنی بھی آپ کی استطاعت ہے اس کے مطابق اپنے ہمسائےوں کا خیال رکھیں اور ان کی ضروریات کو دیکھیں کہ آخر ان کی کیا ضروریات ہیں اور پھر ان کو پورا کرنے کی اپنی طرف سے بھرپور کوشش کریں اگر آپ اکیلے ان ضروریات کو پورا نہیں کر سکتے تو اپنے ساتھ کوئی ایسے صاحب استطاعت لوگوں کو ملا لیں کہ جو ان کی ضروریات کو پورا کرنے میں آپ کی مدد کر سکیں رمضان المبارک کا مہینہ آ رہا ہے ہم تمام لوگ ایک دوسرے کی افتاری کروائیں گے ہم جانتے ہیں کہ افتاری کے پروگرام بڑے لیول پر کیے جاتے ہیں آج کل آپ اپنے امسائیوں کو غریب غربہ کو مستحقین کو ان افتاری کے پروگراموں کے اندر مدعو کرنا مت بھولئے یہ وہ واحد راستہ ہے اللہ تعالی آپ سے بہت خوش ہوگا ہم روز اسلامی سیلوشن چینل پر بیٹھ کر انٹرنیٹ پر بیٹھ کر ترہ ترہ کے وظائف سرچ کرتے ہیں آپ تک پہنچاتے ہیں خود بھی کرتے ہیں کہ جس سے اللہ تعالی کو راضی کیا جا سکے اور اپنی ضروریات کو پورا کیا جا سکے تو میں سامین آپ کو آج بتانا چاہتا ہوں کہ یہ وہ وظیفہ ایسا ہے کہ جس کے ذریعے آپ اللہ کو سب سے زیادہ راضی کر سکیں گے اور خلق خدا کی خدمت کا یہ وہ وظیفہ ہے کہ جس کے فعل ہونے کے امکانات بہت کم ہیں رزق حلال کمائیے اور اس رزق حلال میں سے اللہ کی مخلوق کے اندر تقسیم کیجئے اللہ تعالی آپ کو اتنا ڈھیر سا نوازے گا کہ آپ کی سوچ بھی وہاں تک نہیں ہوگی اللہ تعالی ہمیں اپنی حفظ و امان میں رکھے انشاءاللہ ایک نئی ویڈیو کے ذات پھر ملاقات ہوگی تب تک کے لئے اجازت دیجئے اللہ حافظ